آؤ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا جب سارے شہید ہو گئے ان کے لاشوں پر کھوڑے دوڑائے گئے تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے ان لاشوں کو سمیٹا کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا اب بی بیاں خیمے میں تھیں قیدی بنائی گئیں سیدہ حسین اب فاطمہ زہرہ کی سگی بیٹی ہیں حسین ابن علی کی سگی بہن ہیں زوجات امام حسین ہیں بی بی سکینہ ہیں اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتکڑیاں ڈال دی گئی رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا خیمے اجار دیئے گئے بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی جب خیمے جل گئے شام کا وقت تھا مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے امام حسین ابن علی کا سر لے لیا عباس علمبردار کا سر لے لیا اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے سارے سروں کو انہوں نے اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لئے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے یہ سفر ان کا شروع ہوا کوفہ کی طرف چلے کہ ہاں ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زیرہ رب اللہ تعالیٰ نہا کی بھی خدمت کر چکی ہیں بی بی شیرین اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں کہا تھا کہ تُو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے تجھے ہم نے آزاد کر دیا اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ تیبہ میں تھے بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تُو آزاد ہے جا بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تُو چلی جا اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری میں اس شرط پر جاؤں گی امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں منع نہیں کیا کیا چیز تُو چاہتی ہے بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں گھر میں رہوں ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں میری وہ میراج ہو جائے گی امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں ہم روز جانا پسند کریں جا ٹھیک ہے تیرے ہم آئیں گے اور بی بی شیرین نے کہا نئی مولا میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دے کوئی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے ہم سب آئیں گے اور اس کو بطور مسکراتے ہوئیت آپ نے فرمایا بی بی شیرین ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے قدموں میں گر گئی کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی میں آپ کی پروردہ کبھی آپ کو نہ پہچان ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ خاتون گئی کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا بڑا اچھا سا گھر بنایا اور اس کی بستی حالے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے وہ ہر گھر میں جاتی تھی بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے فاطمہ کے لڑ لے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں جیسے یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھیجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی گاؤں والوں کو جیسے اطلاع ہوئی گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو وہ مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھتی انتظار کرتی اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے کئی دن گزر گئے کئی دن گزر گئے اور اسی رات اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی کہا کیا کہ حاکم بسرا ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے تیرہ بڑا گھر ہے وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے کہا کون لوگ ہیں کیوں آئے ہیں کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا اسے مار کر کے اس کا سر لائیا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے بی بی شیری نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا کس نے بغاوت کی تھی کس سے جنگ ہوئی تھی خبر نہیں ہے بہرحال اگر حاکم کا کافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں دروازہ اس نے کھولا بہت سارے رات کا وقت ہے شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹھا ہوا تھا ظلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھی بی بیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھی اور سب جکڑی ہوئی تھی چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس قیدی آئے ہیں میرے گھر مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا رات گزارنے کا مقام دیا جگہ دیا اور یہ بی بیوں کو سہن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا ان کو اندر نہیں لائے گیا اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ میرا گھر کافی بڑا ہے میں اندر سلا لوں گی کافلہ ہے کس کا آخر یہ لٹا ہوا کافلہ کس کا آیا ہے رات کے وقت اس نے کھانا بنایا سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا وہ کھانے کے مستحق نہیں ہے اس نے بلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دسور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا وہ چاہے قیدی ہوں باغی ہوں جس طرح کے ہوں میں اس سے جو بن سکے کا میں کھلا ہوں گی اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھا ہے جو پیچھے بندے ہوئے تھے اس خاتون بی بی شیری نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا کہ کھالو بی بیوں کھالو تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا یا حسین ابن علی تو بی بی شیری چونک اٹھی یہ نام تو کیوں لے رہی ہے یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی میں خدمت گزار تھی یہ نام تو کیوں لے رہی ہے بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیری کیا ہم نے تجھے پہچان بیا بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے یہ تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے یہ قاسم کا سر ہے بی بی زینب پکارتی گئی بی بی شیری نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی اس پر پانی ڈالا جاتا وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی بے ہوش ہو جاتی سچ کہا تھا مولا حسین نے اے بی بی شیری ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے سچ کہا تھا مولا حسین آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی کیونکہ وہ مہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لادلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا وہ غش کھا کر کے گر گئی روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیری کا جسم تھنڈا پڑ چکا تھا اس کی روح نکل چکی تھی غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں یہاں آج دو آنسوں ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیری دنیا میں نہیں رہی کہا آخری جملے اس کے یہ تھے گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزا نہیں ہے اب میری زندگی کی تمنہ پوری ہو گئی ہے